اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ ریوک معزز سمائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مہو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمائین ایک بار میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم سمائین آج میں آپ کی حدمت میں ایک بہت ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجا دے گا آپ کی دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا بڑا ہی آسان عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے اس کی فضیلت اور برکات بہت ہی زیادہ ہیں جب آپ اس عمل کو اس بابرکت مہینے میں کریں گے تو اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت کرم ضرور فرمائے گا اس مقدس مہینے کے مقدس دنوں میں جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کریں گے قرآنی کلامات قرآنی الفاظ سے یاد کریں گے نیک اور اچھے عمال کریں گے تو اللہ رب العزت بڑے خوش اور راضی ہوں گے اور جب اللہ رب العزت خوش اور راضی ہوتا ہے تو بندے کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی اسے ضرورت اور طلب ہوتی ہے آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے صدقہ واحیرات صدقہ واحیرات آپ نے اپنی حسیت کے مطابق کرنا ہے پیسے ہیں تو پیسے دے دیں اگر کوئی اور چیز صدقہ واحیرات کرنی ہے تو وہ کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ اتنی زیادہ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر بھی آپ بیس پچاس یا سو رپیہ صدقہ واحیرات کر دیں یعنی آپ اپنی حسیت کے مطابق صدقہ واحیرات ضرور کریں حضرت ابو عررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالہ کا رشاد مبارک ہے فرمایا اے ابن آدم تم راہ خدا میں ہرچ کر میں تجھ پر ہرچ کروں گا اللہ رب العزت کی راہ میں ہرچ کرنے والے کے لیے کتنی مضبوط دلیل اور کتنی پختہ زمانت ہے رازق حقیقی خود وعدہ فرما رہا ہے اے ابن آدم تُو صدقہ حیرات کر کے تو دیکھ میری راہ میں ہرچ کر کے تو دیکھ میں تجھے اور زیادہ عطا کروں گا یہ میرا رب خود ارشاد فرما رہا ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی عن روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال ہرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما رہے ہیں اور میرا رب خود بھی فرما رہا ہے کہ تم میری راہ میں ہرچ کر کے تو دیکھو آقا علیہ وآلہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں ہرچ کر کے تو دیکھو اللہ رب العزت آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ صدقہ واحرات ضرور کرنا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ اللہ پر یقین رکھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کے بارے میں تو میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کاموں کے بارے میں بھی آپ نے توجہ کرنی ہے اگر آپ ان کاموں میں توجہ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بن مانگے عطا کرے گا اور آپ کی دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا حضرات عمر بن الحطاب رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے کہ عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالی پر اس طرح بروسہ کرتے جیسا بروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندو کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح کو بوکھے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بر کر واپس آتے ہیں ہر کمیابی کے لیے ایک تدبیر سوچنا بڑی ضروری بات ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ آپ بستر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو گھر میں رزق مل جائے نہیں رقب کریم نے فرمایا کہ میں وسیلہ بنوں گا ہاتھ پاؤں خود مارنے ہیں آپ رزق اور دولت کے لیے باہر نکل کر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ تدبیر کو ضرور کرے مگر بروسہ تدبیر نہ کرے کیونکہ تدبیر تو صرف بیک کا ایک پیالہ ہے اور دینے والا حق تعالی شانہ ہے اللہ رب العزت کی شان کی کوئی حد نہیں اسی طرح اس کے رزق کے دروازو کی بھی کوئی حد نہیں آپ اللہ سے مانگیں رو رو کر مانگیں گڑ گڑا کر مانگیں اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا باشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں جو کہ آپ نے کرنا ہے مگر اس سے پہلے ان تمام دوستو بین بائیوں سے غزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل وزائفر یو کو سسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بھروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کریں اس سے ہماری خوصلہ فضائق ہوتی ہے اب میں آپ کو وہ عمل وہ وزیفہ بتانے لگا ہوں توجہ سے ملائزہ فرمائیں آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ سے زیادہ مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے آپ تین سو تیرہ مرتبہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اس کے بعد آپ نے ستر مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو آپ اس کو ستر مرتبہ پڑھ لیں نہیں تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ستر مرتبہ ورد کریں اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ صورت یاسین کی تلاوت کرنی ہے صورت یاسین کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جب آپ صورت یاسین کی آیت نمبر 82 پر پہنچیں تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں تو اس وقت آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی ضرورت ہے جو بھی مشکل ہے جو بھی مراد ہے اس کو آپ نے اپنے ذین میں رکھنا ہے اس کا تصور آپ نے اپنے ذین میں بنا لینا ہے وہ آیت مبارکہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک آیت جو کہ صورت یاسین کی باقی بچتی ہے اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا وہ فوراں ہو جاتی ہے جب آپ اپنی حاجتو اپنی ضرورتو کو ذین میں رکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ وہ جسے چاہتا ہے فرما دیتا ہے ہو جا تو وہ فوراں ہو جاتی ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں وہ جسے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ فوراں ہو جاتی ہے جب آپ ان عمال کو کر لیں تو پھر آپ نے آجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مسائل شیئر کرنے ہیں اپنی مسیبتو اپنی پرشانیوں اپنے غموں کا ذکر کرنا ہے اور ان سے نجات کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے آپ اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ با فضل خدا اللہ پاک اس مبارک عمل کی برکت سے اس مبارک مہینے کی برکت سے اور اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا یاد رکھیں اس با برکت مہینے میں کیے گے عمال اتنی طاقت و تاثیر رکھتے ہیں کہ پورا سال اللہ کی رحمتیں اس بندے پر برستی ہیں جو بندہ اس مہینے کے دن عمال کرتا ہے اور اگر آپ اس با برکت مہینے میں ہر روز ان عمال کو کر لیتے ہیں تو ہمارے گروہ میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی اس عمل کو آپ لازم کریں اور اللہ کی رحمتو برکتو اور نعمتو سے مالا مال ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اس کی اجازت کے لیے اپنا پیارا سا نام کمیٹس میں ضرور لکھ دیں تاکہ آپ کو اجازت دی جا سکے آپ کو اجازت ملے یا نہ ملے صرف آپ اپنا نام کمیٹس میں لکھ دیں پھر آپ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان